نمبر چھبیس شیخ احمد تارہ بلی شیخ احمد تارہ بل سرینگر کے رہنے والے تھے باپ کا نام شیخ محمد نعیم تھا قاضی جمال الدین علی قدلی کے شاگر تھے شیخ عباد اللہ کاری سے سند کرات حاصل کی پھر شیخ محمد اکبر حادی کی خدمت میں حاضر ہو گئے ان کی نظر فیض اثر سے درجہ ارشاد تک پہنچے پانچوں سلسلوں میں آپ کو دخل تھا شیخ اکبر حادی کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے آپ کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی یہاں تک کہ خورسان، ترکستان، ہندوستان اور اطراف و اکناب سے لوگ شرف ملاقات اور حصول برکات کے لیے آتے تھے سائلوں کی حاجت روائی، تشنگان علم کی پیاس بجھانے کا آپ کو خاصا شوق تھا آپ جدھر جاتے تھے ایک اجدہام آپ کے آگے اور پیچھے رہتا تھا تمباکو سے آپ کو چونکہ سخ نفرت تھی اس لئے لوگ آپ کو دیکھ کر حقہ اور تمباکو چھپا لیتے تھے ستائیس رجب بارہ سو ٹھٹر ہجری کو آپ نے انتقال فرمایا نمبر ستائیس حکیم شاہ دوم آپ ابتدا میں زرگگری کا کام کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے ایک ایسا عجیب مشاہدہ دیکھا جس نے آپ کی کائیں ہی پلٹ دی دیکھا کہ آگ کا ایک ٹکڑا وہ دریچہ سے آ کر آپ کے بدن سے چسمان ہو گیا ہے آپ بے ہوش ہو گئے جب افاقہ ہوا تو آپ کی حالت ہی کچھ اور تھی یعنی آپ بلکل مست و بے خود تھے آپ شہر میں آئے لوگ جوگ در جوگ اور فوج در فوج آپ کے پیچھے تھے محلہ گوجوارہ میں آپ نے قیام کیا جو آتا تھا حصول مطالب و مقاصد میں کامیاب ہو کر جاتا تھا آخر بارہ سو سولہ ہجری میں بارہ ذو الحجہ آپ اس عالم فانی سے رہلت فرما گئے نمبر اٹھائیس مولانا اخون لسا بابا آپ کا اصل نام غلام رسول تھا والد کا نام مولوی عبدالسلام تھا ابتدائی علوم آپ نے اخون زادہ محمد رفیق سے پڑھے علوم زاہری کے اقتصاب کے بعد علم تصوف اور ریاضت باطنی کا خیال ہوا شیخ عارف باللہ شیخ امان اللہ پانپوری اور شیخ محمد یحیہ صاحب کروی جیسے پیرانے طریقہ سے قصب علوم کیا ازالہ بیدعات سیعہ میں آپ نہیت منہمک رہے سیخوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی حالت نہیت ابتر ہو گئی تھی آپ نے دینی خدمت کی طرف توجہ کی اور ان تمام رسوم کو جو ہندووں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں جاری ہو گئی تھی دور کرنے کا عظم کیا اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہوئے آپ نے واس کا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا یعنی سال کے بارہ مہینوں میں بارہ مختلف مضامین پرواز کیا کرتے تھے آپ کے علم و فضل کا تمام ملک میں چونکہ چرچہ تھا اسی لئے حکام بھی آپ کی قدر و منزلت کیا کرتے تھے گیارہ سو اٹھانوے ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے اکیس محرم بارہ سو اکسٹھ ہجری کو ترین سٹھ سال کی عمر میں اکلوتا نابالخ فرزن بنا محمد یعیہ چھوڑ کر آپ انتقال کر گئے بنا محمد یعیہ